کسی دیش میں اور تیسرا ڈبلو برک بھی پکا ہے تو ہماری سبتہ بلکل الگ ہے انگریجوں سے ان کی نکل ہم کیوں کریں ان کی فالتو بھاشا ردی بھاشا کا استعمال کیوں کریں جب اپنے پاس اپنی بھاشا ہے تو میرا کہنا یہ انگریجی میں سے باہر آئی ہے اس میں کچھ رکھا نہیں ہے آپ بولیں گے جی انگریجی نہیں سیکھیں گے دنیا میں بیاپار کیسے ہوگا جاپان والے کیسے بیاپار کر رہے ہیں پوری دنیا میں جیپنیز سیکھ کر چینی لوگ کیسے بیاپار کر رہے ہیں چائنیز سیکھ کر رشین لوگ کیسے بیاپار کر رہے ہیں رشین سیکھ کر فرنچ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں ماتر بھاشاوں کو سیکھ کے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ بولیں گے انگریجی کی کچھ جرورت ہے کیا نہیں ہے انگریجی کی ضرورت پھر تھوڑے سے ہندوستانیوں کو پڑھے گی جو انگلینڈ جائیں گے تو جب جائیں گے تو ویزا کے سمیں ان کو مہینے دو مہینے سکھا دیں گے چلے جائیں گے ویزا کے واپس آ جائیں گے کون سا ان کو ایکسپورٹ بنانا ہے یہ بچوں کو پہلی ککشا سے انگریجی کیوں پڑھا رہے ہیں یہ سب تو انگلینڈ جانے والے نہیں ہیں کیونکہ انگلینڈ ان کو آنے بھی نہیں دے گا آپ نے یہاں کیونکہ ان کے ہاں اتنی جگہ نہیں ہے ویزا کے قانون اتنے کڑک کر دیئے ہیں کہ اب جلدی گھسنا انگلینڈ میں سمبب نہیں ہے کیوں سب کو مار مار کے انگریجی سکھا رہے ہیں اور ایسی حاسیات پر جسکتی ہوتی ہے کبھی تو میں کسی کے گھر میں چلا جاتا ہوں انگریجی پڑھنے والے بچے ان کے ماتا پتا کہتے ہیں دیکھو بیٹا انکل آئے ہیں جرہاں پوئم سنو تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا بچہ کبھیتہ سنائے تو اچھا یہ پوئم کیا ہوتی ہے میرے سمجھ میں نہیں آتی کبھیتہ تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی وہ بچہ چالو ہو جاتا ہے تیپ ریکارڈر آن ہو گیا اس کا بچے کا کیونکہ رٹی ہوئی کبھیتہ ہے سمجھی تو ہے نہیں سمجھ سکتا نہیں کیونکہ ویدیشی بھاشا میں رٹ لی اب کبھیتہ سناتا ہے پوئم rain rain go away come again another day little baby wants to play اب میں بچے سے پوچھتا ہوں تم کو ارث معلوم ہے اس کا نہیں معلوم کس نے سکھایا مممہ نے سکھایا مممہ کو پوچھو ارث معلوم ہے نہیں معلوم کس نے سکھایا تیچر نے سکھایا تیچر کو پوچھو ارث معلوم ہے نہیں معلوم اس کی تیچر نے سکھایا یہ چل رہا ہے بھیڑیا دھسا پھر اس بچے کو میں اس کا ارث سمجھاتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں اس کا ارث ہے بارش بارش تم چلی جاؤ rain rain go away بارش تم چلی جاؤ یہاں مت آؤ مجھے کھیلنا ہے اب بچہ یہ قویتہ گا رہا ہے بارش بارش چلی جاؤ اور کروڑوں بچے یہ قویتہ گا رہے ہیں بارش بارش چلی جاؤ بھگوان نے یہ قویتہ سن لی تو بارش کو واپس بلا لے گا بھگوان پھر یہاں سوکھا پڑے گا اکال پڑے گا آپ بھوکے مریں گے میں بھوکا مروں گا ایسی ہے بیدیشی قویتہ ہم بھارت واسی ہیں ہم کو بارش چاہیے کیونکہ بھارت کی ساٹھ پرتیشت کھیتی بارش پر جندہ ہے اس لیے ہم کو تو بارش چاہیے تو بھارت کی قویتہ جو ہوگی وہ کیسی ہوگی ایک مرہتی قویتہ سناتا ہوں بارش کے آپ مرہتی میں ایک قویتہ ہے یے رے یے رے پاؤسا تلہ دے تو پائیسا پائیسا جھالا کھوٹا پاؤسالا موٹا یے رے یہ رے مانے آؤ آؤ پاؤسا مانے بارش تو بچہ بارش کو بلا رہا ہے تم جلدی جلدی آؤ نہیں آؤ تمہیں پیسہ دینے کو تیار ہوں تم آ جاؤ کیونکہ ہم کو بارش کی ضرورت ہے قویتہیں اپنی سبھتہ کی جرورت میں سے پیدا ہوتی ہیں اور وہی بچوں کو سکھائی جانی چاہیے کیونکہ وہ سبھتہ کا پران ہوتی ہیں سنسکرتی کی آتما ہوتی ہیں اب بچہ یہ رے یہ رے پاؤسا سیکھے گا تو بھارتی اتا کی طرف چلا جائے گا رین رین گو آوے سیکھے گا انگریزیت کی طرف چلا جائے گا آپ تیہ کرو کیا کرنا ہے میں تو آپ سے یہی نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ایمانداری کے ساتھ ماتر بھاشا سکھائیں سمجھائیں اسی میں ان کو پڑھائی کرنے کے لئے پریدت کریں وہ ماتر بھاشا میں جتنے پکے ہوں گے دنیا کی کوئی بھی بھاشا وہ سیکھ لیں گے ہمارے ہندوستان کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھئے جتنے مہان بیگیانک اس دیش میں ہوئے سب نے ماتر بھاشا میں پڑھائی کی اس لئے بیگیانک ہوئے تاجہ ادھارن دیتا ہوں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سب سے اچھکوٹی کے بھیگیانک ان کی باروی تک کی پڑھائی تمیل بھاشا میں ہوئی ہے آپ کو معلوم اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ اتنے اونچے بھیگیانک کیسے بنے تو انہوں نے کہا باروی تک تمیل میں پڑھا اس لئے اتنا اونچا بن پایا اس دیش کے ایک اور مہان بھیگیانک ہیں ڈاکٹر ویجے بھٹکر جنہوں نے سب سے پہلا سپر کمپیوٹر بنا کر اس دیش کو دیا ڈاکٹر ویجے بھٹکر کی باروی تک کی پڑھائی مراتھی میں ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اونچا شودن کر سکا کیونکہ مراتھی میں سوچتا ہوں اس لئے پروفیسر ایم جی کے مینن ان کی پڑھائی ملیالم میں ہوئی ہے پروفیسر سوامی ناثن ان کی پڑھائی تمیل میں ہوئی ہے یہ جتنے اچھکوٹی کے بھیگیانک ہوئے ڈاکٹر سیٹنا ڈاکٹر بھاوہ جنہوں نے پہلا پرمانو بم کا اس دیش میں پریقشن کر آیا یہ سب بیگیانک ماتر بھاشا میں سے نکلے ہوئے ہیں اور میں آپ کو ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں کونونٹ سے نکلا ہوا ایک بھی ویدیارتی اس دیش کے اچتم بیگیانک پد پر آج تک نہیں پہنچا کونونٹ میں سے جو پڑھ کر نکلے ہیں نا وہ سائنٹسٹ نہیں بنے سائنٹیفک مینیجر ہو گئے سائنٹسٹ ہونا الگ ہے سائنٹیفک مینیجر ہونا بالکل الگ کام سائنٹیفک مینیجر مانے کلرک کلیریکل کام وہی کر پاتے ہیں کیونکہ جو ماتر بھاشا میں چنتن نہیں کر سکتے وہ مول آوشکار نہیں کر سکتے اور جو مول آوشکار نہیں کر سکتے وہ بیگیانک نہیں ہو سکتے اس لئے ماتر بھاشا میں پڑھائیے ماتر بھاشا میں سکھائیے اور بن پڑے اتنا اپنے بچوں کو یہ کونونٹ اسکولوں میں مت پڑھائیں آپ بولیں گے جی اس میں کیا بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے انگلینڈ میں کونونٹ اسکول ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہیں یہ تو میکولے نے کونونٹ اسکول کھول دیا اس دیش میں اس لئے شروع ہو گئے ورنہ کونونٹ اس دیش میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے کونونٹ شبد کا عرض کیا ہے سی او این بی این ٹی کونونٹ کا مانے ہے لاوارس بچوں کا اسکول جن بچوں کے جندگی میں ماں باپ نہیں ہوتے ان کو پڑھنے کے لئے کونونٹ اسکول ہوتے ہیں اور انگلینڈ میں پتا ہی کیا ہے یوروپ میں کیا ہے بہت سارے بچے بینہ شادی کے پیدا ہو جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو انگلینڈ میں ساٹھ پرتیشت لڑکیاں اپنی عمر کے بارے سے اٹھارے سال میں ماں بن جاتی ہیں ساٹھ پرتیشت بینہ شادی کے اب بینہ شادی کے ماں بن گئے بچے پیدا ہو گئے وہ کہاں رہیں گے ان کو رکھنے کے لئے کونونٹ اسکول ہوتے ہیں اور چونکہ کونونٹ اسکولوں کے ماں باپ بچوں کے ہے نہیں پتہ ہی نہیں ان کو تو اس لئے ان اسکولوں میں جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو مدر فادر کہتے کیونکہ اصلی تو ہے نہیں تو نکلی سے ہی کام چلا لو آپ کو معلوم ہے کونونٹ میں ٹیچر نہیں فادر ہے ٹیچر نہیں مدر ہے ٹیچر نہیں سسٹر ہے ٹیچر نہیں بردر ہے کیونکہ اصلی نہیں ہے اس لئے نکلی سے کام چلا لو اور ہم آپارے بچوں کو جب کونونٹ میں بھیجتے ہیں سوا ستیا ناش ہوتا ہے ان کا کیونکہ اپنے تو مدر بھی ہے فادر بھی ہے تو گھر میں تو اصلی ہے اور وہاں نکلی ہیں اور آپ کو ایک انگریجی شبد بتاتا ہوں ہمارے بھارت میں کسی بچے کی دو ماتائیں ہو سکتی ہیں دو باپ نہیں ہوتے کبھی یہ بھارت کی پرمپرا ہے شری کرشن کی دو ماتائیں تھی باپ ایکی تھی رام کی تین ماتائیں تھی باپ ایکی تھی اس دیش کے سارے مہان پرشوں کی کہانی دیکھو ماتائیں دو ہوتی ہیں پنہ دھائی تھی ایک اصلی ماں تھی باپ ایکی تھی تو بھارت میں پتا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن جو کونونٹ میں پڑھنے جاتے ہیں بچے ان کے دو دو باپ ہوتے ہیں ایک تو گھر میں ہے اور ایک اسکول میں ہے فادر اور انگریجی کا ہی ایک شبد ہے کہ جس بچے کے دو باپ ہوتے ہیں اسی کو باسٹرڈ کہتے ہیں انگریجی ایک گالی ہے نا باسٹرڈ وہ دو باپ والے بچوں کو دی جاتی ہے تو کیوں اپنے بچوں کو باسٹرڈ بنا رہے ہیں کونونٹ میں بھیج بھیجیں آپ بولیں گے کہاں بھیجیں کوئی کمی پڑھ گئی ہے اسکولوں کی بہت اسکول ہیں اس دیش میں ماتر بھاشا کے اسکول ہیں راشتر بھاشا کے اسکول ہیں وہاں پڑھنے کو بھیجیں اپنے بچوں کو اور یاد رکھئے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام منسپل کارپوریشن کے اسکول میں پڑھ کر ویگیانک بنے دیان رکھئے گا ان کا جو گاؤں ہے نا رامیشورم میں وہ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں تو منسپلٹی کے اسکول میں پڑھا ہوں کونونٹ میں نہیں پڑھے پروفیسر ایم جی کے مینن منسپلٹی کے اسکول میں پڑھے ڈاکٹر ویجا بھٹکر منسپلٹی کے اسکول میں پڑھے اور اتنے اونچے ویگیانک ہو گئے تو آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں پرتبہ لگن اور سنکلپ چاہیے فیسلٹیز زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے گھورائیے مت بچے اچھے نکلیں گے ان کی ماتر بھاشا پکی کر دیجئے سنکلپ اچھا بنا دیجئے کام کرنے کے ادش ان کے سامنے سپشت کر دیجئے بہت بڑے آدمی بن جائیں اس لئے ماتر بھاشا میں سکشن ماتر بھاشا کا اپنے جیون میں جیادہ سے جیادہ اوپیوں آپ اپنے جیون میں کریے اور ہمارا ایک اور نویدن ہے بھارت واسیوں سے وہ یہ کہ ماتر بھاشا کا اوپیوگ کریں اور اپنی بھوشا کا بھی اوپیوگ کریں ہم انگریجوں کی بھوشا میں فسے ہوئے کوٹ پہنتے ہیں ٹائی لگاتے ہیں اور کوٹ پہنتے ہیں جیکٹ پر کوٹ پہنتے ہیں اتنے گرم دیش میں اتنے کوٹ لادنے کی ضرورت کیا ہے انگلینڈ میں ٹھنڈ پڑتی ہے چالیس ڈگری جیرو کے نیچے تاپمان چلا جاتا ہے تو کوٹ پہ کوٹ پہننا پڑتا ہے یہاں تو چالیس ڈگری ہمیشہ جیرو کے اوپر تاپمان جاتا ہے بھینکر گرمی ہے یہاں کوٹ کیوں پہنتے ہیں جرورت کیا ہے میں نے تو کئی بار دیکھا جون کی گرمی میں اکثر میں یہ درشے دیکھتا ہوں شاگی کرنے کے لیے دولے راجہ جا رہے ہیں سری پی سوٹ اور ٹائی لگا کے گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پسینہ 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 مورکوں کا مورک کوٹ اتار کے نہیں پھیکے گا اور ٹائی اور لگا لی گردن ادھر سے ادھر موڑ نہیں سکتا ایک دم ٹائٹ کر کے بیٹھا ہو کیا کرنے جا رہا ہے شادی کرنے جا رہا ہے اسی دن مورک بننے کی جرورت ہے شادی والے اور ایسے مورک ہیں کہ برات میں آگے ڈھم 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 براس بینڈ اور بجواتے آپ کو معلوم ہے انگلینڈ میں یہ براس بینڈ کب بجایا جاتا ہے جب سینہ حملہ کرنے کے لیے جاتی ہے دشمن پر تب براس بینڈ بجاتے ہوئے سینہ آگے بڑھتی ہے یہاں شادی کرنے جا رہا ہے کہ حملہ کرنے جا رہا ہے براس بینڈ بجایا جاتا ہے اور اتنی ردی دھن اور اتنا کان تھوڑو سنگیت کسی کو مجا نہیں آتا پھر بھی ڈھم 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 سننا ہی پڑتا ہے کیونکہ مورکوں کے مورک اسی دن بننا پڑتا ہے دولے راجہ کو میں کہتا ہوں بھائی تم نے 3P سوٹ اور ٹائی پہنا ہے تو تمہاری پتنی کو سکرٹ پہناو تب تو مجا آئے گا تم انگریج ہو گئے اور پتنی ہندوستانی کیسے چلے گی گاڑی ہم کہتے نا گرہستی کے دو پئیے ہیں پتی پتنی ایک پئیہ سائیکل کا دوسرا ٹریکٹر کا کیسے چلے گا یہ دونوں ایک جیسے ہو جاؤ نا پتنی کو اسکرٹ پہناو تم 3P سوٹ پہنو اور پتنی کو ساڑی پہنا رہے ہو تو تم کرتا دھوتی پہنو تم کیوں مجھے تو اور بھی افسوس ہوتا ہے اس دیش میں ماف کریں گے یہ بات کہنے کے لیے وکیلوں کا ایک ورگ ہے کالا کوٹ پہن کے بھینکر جون کی گرمی میں عدالت میں بحث کرتے ہیں اور پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں کوٹ پورا بھیگ جاتا ہے اور اس کا کالر سفید سفید ہو جاتا پسینے سے کوٹ اتار کے پھیکے تو دس میٹر دور اس کی بدپو جاتی ہے لیکن کالا کوٹ ان کا آج تک نہیں اترا اس دیش میں سے انگریجوں کے زمانے میں یہ کالا کوٹ پہنا جاتا تھا اب کیوں پہن رہے ہو اب تو بدل دو اس کو ہم نے ہمارا دماغ بند کر رکھا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو کھولیے ترک کریے اپنے آپ سے کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں کالا رنگ گرم دیش میں اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اوشما کا عوشوشک ہے اور اندر سے گرمی کو نکلنے نہیں دے گا مر جائیں گے آپ تو اس رنگ میں ہمارے لیے تو سفید رنگ ہلکے کرل اچھے ہوتے ہیں جہاں تھنڈ بہت ہوتی ہے ان کو کالے رنگ ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمارا چنتن منن تھوڑا شروع کریں ترک کرنا شروع کریں بیچار کرنا شروع کریں یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس کی ہمیں جرورت کیا ہے اگر اتنا بھی ہم نے شروع کیا تو بہت بڑا کام اس دیش میں ہو سکتا ہے ہم یہی کرنا چاہتے ہیں بھارت سوابیمان کی مدد سے اس دیش کو سوڈیشی بنانا چاہتے ہیں اس دیش کی بھاشا سوڈیشی ہو بھوشا سوڈیشی ہو بھوجن سوڈیشی ہو بھیشت سوڈیشی ہو چکتسہ سوڈیشی ہو نیای ویوستہ سوڈیشی ہو کانون ویوستہ سوڈیشی ہو سب کچھ سوڈیشی ہو ایسا بھارت بنانے کے لیے یہ بھارت سوابیمان ابھیان شروع کیا ہے آپ بولیں گے ہم اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں پہلی مدد یہ کر سکتے ہیں کہ بھارت سوابیمان میں ہمیں پانچ کروڑ سدسج بنانے اور تب ہمارے دباؤ سے نیتاؤں کو کام کروانا ہے تو یہ پانچ کروڑ سدسجوں میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں مہنے آپ ہمارے بھارت سوابیمان کے سدسج بنیں یہ آپ سے بنمر پیکش آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ایک فارم بنایا ہوا ہے وہ آپ لے بھوپال میں ہماری سنجیوں جن سمیتی ہے سنچالن سمیتی ہے ان سے فارم لے لیجے بھر کے ہم کو دے دی جے ایک سدسج ہیں وہ سادھرن سدسج ہیں اس کی فیس ہے ایک ہیں جو وشیش سدسج ہیں اس کی فیس ہے گیارے سو روپے آپ کی جیسی شمتہ ہے آپ سدسج بنیے جو گیارے سو کے سدسج بنیں گے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے حریدوار بلایا جائے گا اور سوامی جی خود ٹریننگ دے جو اکیابن والے بنیں گے ان کو یہیں پر ٹریننگ کی ویوستہ ہوگی تو آپ کو ہم ٹریننگ دے کر پر سکشن دے اس دیش کے ید کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں جو آنے والے سمیں میں ہم کو لڑنا ہے بھرشتا چار کے خلاف انگریزیت کی ویوستہ کے خلاف انگریج وں کے کانون کے خلاف انگریج سکشہ انگریج ارخ ویوستہ یہ سارا ہم ید جیسا مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ ایک ید ہمارے شہیدوں نے لڑا تھا آزادی لانے کے لیے اب ایک ید ہمیں لڑنا ہے سوتنترت لانے کے لیے آزادی کو پون بنانے کے لیے سوراج کی استhafna کرنے اس میں آپ ہمارا سہیوگ کریں آپ اگر سہیوگ کریں گے تو یہ ہم یہ کام تو کریں گے بس اتنا ہی ہے تھوڑا دیر میں ہوگا آپ کا سہیوگ ملے گا جلدی ہوگا نہیں ملے ہوگا تو سہی دیر میں ہوگا لیکن پھر آپ پچتائیں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے بھارت سوا بیمان کو سہیوگ دیا ہوتا تو آپ کا نام بھی اس دیش کے بھوش کی پیڑی میں ایسے ہی درج ہوتا جیسے بھگت سنگھ اودم سنگھ کا درج ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں کرنے والا ایشور ہے کروانے والا ایشور ہے ہم تو نمیت مات رہے تو ہم تو نمیت ہیں آپ ریورتن کا اندولن ہوا تو ہم بھی اس میں صحیح ہوگی تھے اور آپ کے بچے چھاتی چوڑی کر کے کہیں گے میرے دادہ دادی میرے مات پتہ بھی اس میں شامل تھے جیسے آج لوگ کہتے نہیں 1942 کے لڑائی میں میرے دادہ جی نے بھاگ لیا تھا گرب کی انبوتی ہوتی ہے ایسی ہی انبوتی آپ کے بچوں کو ہو اس کے لئے آپ بھارت سوا بیمان میں جڑ جائیے سر سے بن جائیے فارم بھر دیجئے آسان کام کوئی مشکل نہیں اور دوسرا نویدن ہے کہ ہم جو ادیش لے کر چل رہے ہیں ان میں آپ سہیوگ دیجئے ہمارا ادیش ہے بھاشا ہماری سوڈیش ہو تو اپنے جیوان سے شروع کریے بھوشا آپ کی سوڈیش ہو اپنے جیوان سے شروع کریے دوائیں آپ کی سوڈیش ہو آئیر وید میں علاج کریں یوگ اور پرانیام سے اپنی بیماریوں کا علاج کریں اور میں تو کہوں گا بیماری نہ پڑے نیمی تروپ سے پرانیام کریں بیماری نہیں پڑیں بیمار نہیں پڑیں تو سکھ رہیں گے اور آپ سکھ رہیں گے تو دوسروں کو سکھ دے سکیں گے دکھی آدمی کسی کو سکھ نہیں دے سکتا اور سکھی آدمی سب کو سکھ دے سکتا ہے تو آپ پرانیام کریں نیروگی بنیں یوگ کریں نیروگی بنیں آئیوروید کی دواؤں کا استعمال کریں نیروگی بنیں یہ ہماری بھاونہ ہے اور آپ جیون میں ہمیشہ کوئی بھی وستو خرید تو دیکھیں کہ وہ سودیشی ہے کہ ودیشی اگر ودیشی ہے تو اس کو نہ خرید سودیشی ہے تو جرور خرید کیونکہ ہر ودیشی وستو خرید نے بھارت کا پیسہ ودیش میں جاتا ہے اس سمیں بھارت میں پانچ ہزار ودیشی کمپنیاں ہیں پیپسی کولا کوکا کولا کولگیٹ پامولی پروکٹر ان گیمبول ریکٹ ان کولمن یونی لیور ان کمپنیوں کے سامان اگر ہم خرید تو دو لاکھ بتیس ہزار کروڑ روپے ودیش میں جاتا ہے یہ پیسہ ہمیں روکنا ہے یہ باہر نہیں جانا چاہیے اس کے لئے ہمیں پریاس کرنا ہے اور سوڈیشی وستو وں پر اس میں سوچی ہے کیا وستو ہیں ودیشی اور کیا وستو ہیں سوڈیش یہ پستک ہے اس میں پیچھے کے پیج میں ایک سو پندرے نمبر پر یہ سوچ ہے ایک طرف لکھا ہے ودیشی وستو ایک طرف ہے سوڈیش وستو اس کو دھیان سے پڑھ کر آپ بازار جائیے اور جو سوڈیش وستو ہیں وہی خرید کر لائیے تاکہ دیش کا لاکھوں کرونوں بچ سکے یہ بنمر پیقشا ہماری آپ سے ہے تو آپ اگر اس پیقشا میں ہمارا صحیح کریں گے تو ہم آپ کے بہت آباری رہیں گے اور یہ بات دوسروں کو بتائیں گے تو اور بھی آباری رہیں آپ کو جتنی باتیں میں نے کہیں ہیں یہ بات بار بار اگر دوسروں کو آپ بتائیں گے تو بہت اچھا ہے ان باتوں کو بار بار بتانا ہو تو سننے کے لئے ہم نے کچھ سیڈی بنائی ہے آپ باہر نکلیں گے تو گیٹ پر ایک کارکرتہ بیٹھا ہے اس کے کوپی اگر آپ اس کو پورا کریں گے میں آپ کا بہت آبھاری رہوں گا دوسروں کو اس ابھیان سے جوڑنے کے لئے پریرد کریں اور بھی آبھاری رہوں گا اپنے جیون میں ایک سوط رپنا یہ کہ آپ بھارتی ہیں تو بھارتی بستو وں کریں ایسی بھارتی بہت بہت آبھار بہت 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 جو کرتے گان کے ساتھ 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 سمار رہا ساتھ ساتھ سمار رہا ساتھ او یا کر کچھ دن کے مہمان رالی تک ست رہی رہے ایک لم بات بگر جئی بڑھ کے جو ساتھ رہ رہ ساتھ سی بہت ساتھ 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 مہمان ب bast ب lar سمار موسیقی موسیقی